اسلام علیکم میرا نام امار توفیل ہے اور پچھلے آٹھ سالوں سے میں یورپ میں مقیم ہوں دو سال میں نے اٹلی میں گزارے اپنی پی ایش ڈی کے دوران اس کے بعد میں جرمنی آ گیا اور اب اس وقت 2018 سے اب تک میں جرمنی میں اور یہ سارا کام میں میرا ایک روپیہ بھی پرسنلی خرچ نہیں ہوا پاکستان سے نکل کے یہاں پہ آنے تک ادر دیندر ویزا اور ایر فیل اور یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے صرف اور صرف سکولرشپ کے تھو سکولرشپ آپ بھی گین کر سکتے ہیں کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلی چیز ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کے پاس بہت زیادہ نولیج ہوتا ہے سکلز ہوتی ہیں اور ان سکلز کو یوز کرتے ہوئے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے جب آپ مانسٹرز کی ڈگری کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے دنیا اوپن ہو جاتی ہے ایون دو آفٹر بیچلرز کی ڈگری جو سولان سال کی ڈگری ہوتے ہیں اس کے بعد بھی دنیا اوپن ہو جاتی ہے کیسے آپ کے پاس ڈگری آ گئی ہے you can start applying on different scholarships جس میں سب سے پہلے ارسمس پلس کا scholarship ہے یا ارسمس منڈس کا scholarship ہے جو مانسٹرز کی ڈگری کے لیے ضروری ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اگلے scholarship ہوتے ہیں جنہیں پی ایڈی کی scholarship بولا جاتا ہے ان میں سے ایک بہت ہی important ہے جس میں میری selection ہوئی تھی that is called میری سکولڈوس کا کیو ری ایکشن یا میری کیو ری پی ایڈی سکولرشپ دونوں سکولرشپ basically میں بولوں گا ماسٹرز میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو چودہ سو یورو کے قریب پر منت ملتا ہے اور آپ کو ایئر فیر بھی ملتا ہے میری کیو ری میں وہی منی ہے آپ کو پچیس سو یورو کے قریب ملتی ہے اور اگر آج کے یورو کے ریٹ کے مطابق دیکھیں تو یہ دونوں پرائسز اچھی خاصی ہیں اگر پچیس کو تین سو کے ساتھ ملٹی پلائے کریں تو ساڑھے ساتھ لاکھ روپیہ اور ایرسمس پلس کے چودہ سو کو تین سو کے ساتھ ملٹی پلائے کریں تو تقریباً چار لاکھ پیس ہزار کے قریب بنتا ہے اب یہ چار لاکھ کی سیلری جو ہے جب آپ کو ملتی ہے اب اس لئے یہاں پہ خرچے ورچے نکال کے آپ کو اگر ففٹی سے سکسٹی پرسن بھی آپ پیسے بجائیں تو پاکستان میں ایک سپیسیفک سپیشلسٹ پروفیسر یا ڈاکٹر سے بھی بہت زیادہ سیلری ہے اور یہ سیلری آپ کو ایک اچھی لائف گزارنے میں ہلپ آؤٹ بھی کر سکتی سیکنڈلی آپ ورڈ کلاس کی یونیورسٹی کے اندر پڑھ سکتے ہیں اور اپنی جوب بھی سن انجام دے سکتے ہیں اگر کوئی بتاتا نہیں ہے اور اگر کوئی بتاتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پتا نہیں ہوتا اور ہمیں ان سکولرشپ کا اگر پتا نہیں نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہم اس پہ اپلائی نہیں کرتے اور اگر ہم اپلائی نہیں کرتے تو ہماری پھر سیلیکشن نہیں ہوتی تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو میں چیز main discuss کرنے والا ہوں کہ there are many scholarships out there جن کو آپ grab کر سکتے ہیں ارسمس پلس کی scholarship کے لیے میں نے description میں لنک دے دیا ہوئے آپ وہاں پہ جا کے رسمس پلس کے scholarship کو دیکھ سکتے ہیں اور ان پہ اپلائی کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس Mary Curie کا scholarship ہے اس کے لیے یہ proper میں نے یہاں پہ یا یہاں پہ لنک آ رہا ہوگا وہ proper ویڈیو آپ دیکھ لیں دو دن کی ورکشاپ سے یہ دونوں ورکشاپ کو آپ اٹینڈ کر لیں آپ کو Mary Curie کے اندر سیلیکشن سے کوئی نہیں روک سکتا اور سممہ الحمدللہ ابھی تک more than 100 students جو ہیں Mary Curie کا scholarship گین کر چکے اگر آپ کو 7 لاکھ پر منت Mary Curie کی سیلیری مل رہی ہے اسی چیز کو تین سالوں سے ملٹیپلائی کریں کتنے بن جاتے ہیں آپ کا حساب اچھا ہوگا تو میرے خیال سے تقریباً دو کروڑ چالیس لاکھ کے قریب آپ پیسے گماتے ہیں جب آپ Mary Curie میں آتے ہیں اور میں نیٹ سیلیری کی بات کر رہا ہوں ہم دوسری سیلیری کی نہیں بات کر رہے جس کے اندر آپ کو ٹیکس بھی دینا بڑھتے ہیں other than that health insurance, traveling ہر ایک چیز فری میں ہوتی ہے یہ سب کچھ کیوں ضروری ہے کیسے ضروری ہے کیسے apply کرنا ہے step by step میں آپ کو guide کرتا ہوں سب سے پہلے تو آج ہی آپ نے اپنا passport بنانا ہے آپ میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جن کا passport ہی نہیں بنا ہوا تو دیکھنے خواہ آپ باہر جان دے passport بنالے آپ سب بنالے اوہ بھائی آپ بھی بنا لو passport passport بنانے کے بعد جو اگلا کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے اپنی جتنی ڈگریز ہیں اگر آپ نے بیچلر کیا ہے ماسٹر کیلئے apply کر رہے ہیں تو بیچلر کی تک کی ڈگری test کروائیں اگر آپ نے masters کیا ہوا ہے اور پیش ڈی کے لئے apply کر رہے ہیں تو ماسٹر کی ڈگری کو attest کروائیں HEC سے attest کروانے کے بعد ڈگریز کی بات کر رہا ہوں provisional letter کی نہیں بات کر رہا ہے ڈگریز پلس ٹرانسکریپ ان دونوں کی بات کر رہا ہوں attest کروائیں passport بنائیں passport بنانے کے بعد اپنا پروپر ایک motivation letter لکھیں اور jobs کے لئے apply کرنا start کر دیں workshop کے اندر میں نے Marie Curie کا پورا procedure بتایا ہوا ہے اور Erismas Plus کے لئے بھی ہم نے workshop کی ہوئی ہے اگر آپ کو اور information چاہیے اس طرح ان کے scholarships کے لئے write down in the comment section کیونکہ میں اب یہ پوری سیریز آپ کے لئے scholarship کو ہنٹ کرنے کے لئے بنانے والا ہوں اپنا خیار رکھے گا چینلن کو like, share and subscribe کر دیں اور comment section میں کوئی بھی آپ کا question پوچھیں i will try to respond to those questions take care and Allah Hafiz